بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 12 لیکچرز میں ہم سیکھ چکے ہیں ڈیفینیشنز اکاؤنٹنگ کی تعریف اور نومیریکلز کے بارے میں پیپر پیٹرن کیسا ہوگا یہ سارا کچھ کرنے کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ سیمپل انٹری کو بھی سیکھ چکے ہیں اور کمپاؤنڈ انٹری کو بھی سیکھ چکے ہیں اور اس وقت ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جرنل تو آج ہم ایک اور نیکسٹ پرابلم کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ کے بارے میں کہ جب ہم لینڈین کرتے ہیں تو اس میں اکثر کسٹمرز کو سیلر جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو کہ دو طرح کی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے ایک ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور دوسری کیش ڈسکاؤنٹ تو پہلے ہم بچے سکھیں گے کہ کیش ڈسکاؤنٹ کیا ہے اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہے اس کے بعد ہم پھر اس کے نومیریکل کی طرف آئیں گے جس میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ allowed by manufacturer اور wholesaler وہ ڈسکاؤنٹ وہ کمی وہ پیسوں میں چھوٹ جس میں allowed by a manufacturer manufacturer یعنی اشیاء بنانے والا یہ allow کرتا ہے چھوڑتا ہے یا wholesaler یعنی اشیاء کو جو تھوک پر بیچنے والا ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے at the time of selling goods جس وقت وہ اشیاء بیچ رہا ہے to the retailer یعنی پرچون فروش کو ایک عام دکاندار کو ہم پرچون فروش کہتے ہیں جس طرح آپ کے گلی محلوں میں جو دکانیں ہوتی ہیں وہ ایک پرچون فروش ہے جس طرح آپ کے گندم منڈی سیارکورٹ میں جتنی دکانیں ہیں وہ زیادہ تر تھوک فروش ہے wholesaler ہیں تو وہ ریٹیلر کو جب اشیاء بیچتا ہے اسی وقت جو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اس ڈسکاؤنٹ کو ہم trade ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں اس کی ایک definition بھی ہے لیکن بچے پہلی کر لیں تو بہتر ہے لیکن سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں it is reduction from list price or catalog price اس کو ہم کمی کہہ سکتے ہیں یعنی اصل قیمت میں کمی کرنا جو کہ list price میں دی گئی ہو price یا ایک دکاندار کی catalog میں جو قیمتیں لکھی ہوتی ہیں اس قیمت میں جو کمی کی جاتی ہے اس کمی کرنے کو ہم trade ڈسکاؤنٹ یعنی تجار کی کمی یا چھوٹ کہتے ہیں next ڈسکاؤنٹ کیا ہے cash ڈسکاؤنٹ it is deduction or allowance یہ بھی ایک کمی ہے یا چھوٹ ہے قیمت میں in the price given by a creditor to a debtor جو کہ ایک creditor debtor کو دیتا ہے اب یہ creditor اور debtor کا لفظ جہاں پر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا relation لیند دن پہلے ہو چکا ہے character جس نے مال حریدہ ہے پیسے دینے ہیں debtor جس نے پیسے لینے ہیں یہ پیسے لینے دینے والے کا ان کا تعلق بن چکا ہے یعنی sale purchase ہو چکی ہے اب جس وقت payment کرنی ہے اس وقت discount کی جاتی ہے یعنی if amount is paid before due date اگر اس کی ادائیگی مقررہ تاریخ سے پہلے کر دی جائے تو اس کو ہم cash discount کہتے ہیں اس کی عام سادہ example دیتا ہوں کہ ہم نے ایک لاکھ سے کوئی چیز خرید دی ہم نے جس نے خرید دی وہ خریدنے والا تو ہو گیا ایک debtor اس نے پیسے دینے ہے دوسرا ہو گیا character اب ان کا relation بن گیا اب ایک ماہ بعد انہوں نے payment کرنی تھی term settle ہو گئی اس نے پچیس دن بعد کہا جو اب میں پیسے آپ کو پانچ دن پہلے دے دیتا ہوں اس نے کہا چلیں آپ ایک لاکھ کی بجائے مجھے 99,000 دے دیں میں ایک ہزارہ آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں یہ جو discount ہے لینے دینے کے وقت نہیں ہوئی یہ trade کے time پر at the time of selling نہیں ہوئی یہ payment کے time پر ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں cash discount کہ جس وقت cash دے رہے تھے اس وقت کمی کی گئی ان دونوں کے حوالے سے اب ہم numerical بھی کریں گے جس میں بچے سمجھیں گے کیسے اس discount کو ہم calculate کرتے ہیں اور اس discount کی entry ہم کس طرح سے پاس کرتے ہیں جرنلائز دی فالنگ ٹرانزیکشنز ان دی بکس آف وسیم مسٹر وسیم اس کا اونر ہے جس کی بک میں ہم نے یعنی جس کے جرنل میں ہم نے اس کی entries کرنی ہیں جنوری ون ٹو تھوزن ٹوئنٹی ہی سٹارٹڈ بزنس وید کیش رپیز فور لیک اس نے چار لاکھ سے کاروبار شروع کیا اب چار لاکھ سے جو کاروبار شروع کیا گیا یہ بچے بار بار کر چکے ہیں اگر آج ہم problem number six پر ہیں تو پہلی پانچ کی پانچوں problem میں بلکہ جو بچوں کو board میں جرنل کا question آئے گا اس میں بھی پہلی transaction mostly یہی ہوتی ہے اور اس میں کاروبار میں cash بڑھتا ہے اور اونر کی طرف سے سرمایہ آتا ہے یعنی cash count increase asset increase ہونے سے debit اور capital increase ہونے سے credit جس کی entry ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں cash account debit اور capital account credit چار لاکھ چار لاکھ کیونکہ کاروبار چار لاکھ سے شروع ہوا تو 4 لاکھ سے ہی ہم نے اس کی entry پاس کر تو یہ بار بار ہم entry کر چکی ہیں اور narration لکھتے ہیں کہ he started business with cash next وہ کہتا ہے january 2 2020 he purchased motor vehicle from claim auto for rupees 1 لاکھ on credit اس نے ایک motor vehicle ایک گاڑی خریدی کلیماتو سے ادھار ایک لاکھ روپے گی جس طرح کے بچے جانتے ہیں جب بھی کوئی goods آتی ہیں کوئی asset آتا ہے increase in asset debit ہے تو یہاں motor vehicle ایک asset ہے تو اس کو ہم debit کریں گے یعنی motor vehicle account debit motor vehicle account debit اور اگر یہ فارق cash ہوتا cash چلا جاتا تو ہم کرتے cash credit لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے ادھار خریدا ہے credit کا لفظ آیا ہے تو یہاں پر name آئے گا cash کی جگہ پر چنانچہ ہم کریں گے cash count کی جگہ پر claim auto credit claim کو ہم نے ایک الاکھرپیات دینا ہے یہاں ہم اس کی discount کے والے سے بھی discuss care کہیں گے آگے he sold goods to Aasif at list price less trade discount اس نے Aasif کو sold بیچیں اشیا at list price less trade discount list price سے discount تجارتی discount کم کر کے 10% روپیز 20,000 یعنی اس کی list price کے مطابق 20,000 کی جو چیزیں بیچیں اس میں 10% trade discount less کر کے بیچیں اب 20,000 تو اس کی ہے list price 10% تجارتی discount یہ جب less کریں گے تو یہ اس کو ہم calculate کر سکتے ہیں 1,000,000 10,000 0,000 سے کٹ گیا یہ 0,000 سے کٹ گیا اور یہ بن گیا 10,000 یعنی 10% کا یہ ہے کہ 1,000,000 سے 10,000 کا discount یعنی کم ہی ہو جائے گی تجارتی تو اس کا مطلب یہ 1000 جب کم ہوا تو یہ ہمارے پاس amount جو ہے یہ 20,000 پر ہمارا 2,000 بن جائے گا کیونکہ 0,000 کٹ گئے اور 2,000 less ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری یہ sale کی entry جو 18,000 سے ہو جائے گی 18,000 debit اور 18,000 credit یہاں پر چونکہ 10% discount تھی اب بچے یہاں پر گوھر کر سکتے ہیں کہ ہم نے 20,000 سے entry نہیں کی ہم نے خرید تے وقت ہی اس کو ہم کہتے trade discount جس وقت اشیاب بیچی جارہی اس وقت ہی ہم نے 10% discount کر لی ہے تو entry کی گئی ہے 18,000 debit اور 18,000 credit 18,000 سے ہم entry کریں گے یہ trade discount کی example آگے کہ پیڈ cash روپیز 99,000 to claim auto and discount received 1000 اس نے 8 جنوری کو ادا 99,000 یعنی 99,000 claim کو اور 1000 کا discount لی یہاں پر جو discount لے رہا ہے claim سے اب غور یہ کریں ہم نے claim سے کتنے کی موٹروی کل ہری دی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں بچے جا کے یا خریدتے وقت نہیں خریدو فروغ تے کوئی discount کی بات نہیں لیکن جس وقت ادایگی ہو رہی ہے اس وقت 1000 پی discount 99,000 دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cash جا رہا ہے 99,000 تو cash count کریٹو ہوگا 99,000 اور یہاں پر discount received account کریٹو ہوگا 1000 اور claim کا جو account جتنے سے debit ہوا تھا سیم اتنی amount سے یہ یہاں پر debit ہوگا claim account اب یہاں پر قابل اور چیز یہ ہے کہ claim account کے ساتھ یہاں پر cash کے ساتھ discount کا ذکر آیا ہے پیچھے جب ہم نے sale کی تھی trade discount 10% وہاں پر ساتھ discount کا لفظ نہیں آیا تھا تو یاد رکھنا ہے جو example ہماری ہوگی trade discount trade discount debit یا credit میں mention نہیں کرنا جسٹ اس کو minus کر کے debit اور credit دونوں سے minus کر دینا ہے 20,000 سے debit ساتھ پر بھی ٹھارا آیا ہے credit ساتھ پر بھی ٹھار آیا ہے اس کو minus کر دینا ہے جب تین ہزار پر ادا کی یہ پر یہ expense جو ہے وہ debit ہو جائے گا 3000 سے اور cash count credit ہو جائے 3000 سے یہ problem number two اور three میں ہم لگاتار اس کی practice کر چکے ہیں کہ جب بھی expense increase ہوتا ہے تو ہم debit کرتے ہیں اور cash decrease ہوتا ہے تو cash credit کرتے ہیں اور نیریشن آجا گی اور یہ نیمریکل کمپلیٹ ہوا اب بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کی practice کریں اور اس میں کوئی بھی confusion ہو تو آپ میرے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ